اسلامی ویورز کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں شاد رکھیں آباد رکھیں اپنے گھروں میں اپنے پیاروں کے ساتھ ویورز آج ہم بنانے لگیں جی بہت ہی مزے کام لاہوری کی ماں بیسے تو کی ماں آپ نے کھایا ہوگا گر میں بنا کر لیکن یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے بنانے کا جو اس کا طریقہ ہے تو جو ہے لاہوری کی ماں بہت ہی مزے کام بنتا ہے تو چلے اپنی جو ریسیپی ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اور اللہ سے امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گئے تو کی ماں لیا جی میں نے وان کے جی چکنئی والا اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے تقریباً دھائی سو گرام جو ہے وہ دہی ہے یہ گانیشنگ کے لیے میں نے سبز مرچ اور ادرک جو ہے وہ بریک بری کار دی ہے اور لسن ادرک کا پیسٹ ایک چمچ لسن کا پیسٹ ہے اور ادھا چمچ جو ہے وہ ادرک کا دو لیمن ہے میرے پاس ایک ٹوماٹر ہے بڑے والا وہ میں نے کٹا ہے اور میرے پاس ایک ہی پیاس درمیانی پیاس وہ میں نے جو ہے وہ جوب کی ہے اور یہ میرے پاس جی کیمہ مسالہ ہے لذت والوں کا یہ میں نے دو چمچ لیے ہیں اور ساتھ میں اس میں کالی مرچ استعمال کروں گی یہ میں آپ کو دکھا بھی دوں لذت والوں کا میرے پاس کیمہ ہے کیمہ مسالہ جو پیک ہے وہ میں نے دو چمچ لیا ہے آدھا چمچ حلدی لیے تھوڑا سا نمک لیا ہے اور آدھا چمچ جو ہے کالی مرچ ہے اس میں جب آپ باہر کے مسالے جو ہے جب یوز کرتے تو اس میں تھوڑا سا نمک اور حلدی ہمیں ایڈ کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس میں نمک کم ہوتا ہے تو اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ کر لیں اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ اس میں نمک مزید شامل نہ کریں تو اب ہم کڑا ہی لیں گے اور اس میں آئل ڈالیں گے چولہ میں نے جلا دیا ہے فلیم درمیانی ہے اب آئل جو ہے وہ ہمارا گرم ہو گیا ہے اس میں پیاس ہم نے جو جو کی تھی ہے وہ اس میں ڈالیں گے پیاس ڈال کے اس کو فرائے کریں گے ویورز پیاس جو ہے وہ ہم نے براؤن نہیں کرنی براؤن کی طرف ہم نے نہیں لے کے جانا ہے اس کو ہم دو سے تین منٹ جو ہے وہ فرائے کریں گے بہت ہی مزید بنتا ہے خاص طور پر اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ لیمن کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی مزید آتا ہے اب پیاس جو ہے وہ ہماری اب جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین منٹ لگے ہیں پیاس جو ہے وہ ہماری سوتی ہو کے اور جو ہے وہ بھوننا شروع ہوگی تو اب ہم نے ادرک اور لسن کا جو پیسٹ ہے وہ اس میں شامل کر دیا ہے میں پاس جو ایک ٹیماتر کاٹا ہوا ہے ابھی تین دو سے تین منٹ ہم اس کو ادرک اور لسن کے پیسٹ کو بھون کے پھر اس میں ٹیماتر جو ہے وہ شامل کریں گے ٹیماتر میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ٹیماتر کو ہم اچھی طرح جو ہے وہ مکس کر لیتے ہیں تاکہ وہ بھی ان کی ساتھ جو ہے اس کی بنائی جو ہے وہ اچھی طرح ہو جائے ان چیزوں کی اچھا سا ہمارا جو مسالہ مزے کا مسالہ جو ہے وہ تیار ہو جائے اب اس میں جو ہے میرے پاس کیمہ ہے ونکی جی وہ اس میں شامل کریں گے تو ویورز آپ اس میں جو ہے وہ نیشنل والوں کا شان والوں کا یا اگر گھر میں آپ کے پاس مسالہ ہے تو کوئی بھی آپ مسالہ اس میں یوز کر سکتے ہیں لذت والوں کا مسالہ ہے اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے مسالہ اس میں شامل کریں گے جو ہمارے پاس سپائسیز ہیں وہ سارے اس میں جائیں گے اگر آپ اپنی ہنڈیا میں کالے مرچ یوز کریں تو اس کا بہت ہی جو ہے وہ ٹیسٹ آتا ہے جو دہی ہمارے پاس وہ اس میں شامل کریں گے اور ویورز اس میں ہم نے پانی بلکل بھی شامل نہیں کرنا ہم نے اس کو اس دہی میں ہی پکانا ہے ٹیماتر کا پانی ہوگا دہی کا پانی ہوگا کیمہ کا پانی ہوگا تو اس میں ہی یہ کیمہ جو ہے وہ بنے گا اس میں ہم نے ایکسٹرا جو ہے وہ پانی شامل نہیں کرنا اچھی طرح اس کو ہم نے پانچ منٹ تقریباً جو ہے کیمہ اچھی طرح ہم نے بھون لینا ہے اب ہم اس کا ڈھکن لگا دیں گے اور پھر اس کو ہم نے پندرہ سے اٹھارہ منٹ بیس منٹ تک آپ اس کو درمیانی آنچ پہ جو ہے وہ پکنے دیں سٹیم میں پکے گا بہت ہی مزے کا بنے گا تو ویورز یہ دیکھیں میں نے اٹھارہ منٹ بعد جو ہے وہ ڈھکن اٹھایا ہے اور اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیمہ جو ہے وہ ہمارا تھوڑی سکی بنائی اور کریں گے پانچ منٹ ویسے تقریباً کیمہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے اب اس میں گرم مسالہ جو ہے آدھا جمچ وہ ہم شامل کریں گے تھوڑی سیس نے جو ہے کلنجی اور میتھی دانا بھی شامل کی ہے ٹیسٹ کے لیے پانچ منٹ اس کی بنائی کریں گے پھر ہم میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں تو ویورز اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگتا ہے تو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا پہلے بھی میں نے آپ کو کہا ہے کہ کھانے کا جو ٹیسٹ ہے وہ بنائی پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر اچھی طرح بھونا ہوا ہوگا تو بہت ہی مزے کا جو کھانا ہے وہ بنتا ہے اب میں نے ایک ایمہ جو ہے وہ ڈش میں نکال لی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھے ہی بہت ہی مزے کا بہت ہی یمی جو ہے وہ ٹیسٹ لگ رہا ہے اس کی گانیشنگ کے لیے میں نے جو ہے وہ باریک ادرک اور جو ہے سبس مرچ پو کٹی تھی وہ ہم اس پہ اب چھڑک دیں گے یہ ہمارا زبردستہ لاہوری قیمہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے لیمن ہمارے پاس ہیں وہ ہم نے اس کو کٹ کی یہاں پہ تھوڑا سا اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں تو ویورز جب آپ گرم کا گرم چپاتی لیں یا نانے جب آپ کھائیں تو لیمن ضرور نچوڑ کے کھائیے گا اس سے کیمہ کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی یمی ہو جائے کہ بہت ہی زیادہ ہو ویسے آپ کیمہ کھائیں تو اس کی نسبت اگر آپ اس میں لیمن نچوڑ کے کھائیں تو اس سے ٹیسٹ جو ہے وہ دگنا ہو جائے گا تو ویورز مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اگر آپ کو میری ریسی بھی اچھی لگی ہے تو اس کو ٹریک کریں موسیقی موسیقی